السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفید مستنصر یورک کے سر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے انسانی جسم میں یہ کہاں پر پائے جاتا ہے اور اس کا بڑھنے کا جو لیول ہے وہ کیا ہے اور کم ہونے کا جو لیول ہوتا ہے وہ کیا ہے نارمل جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے بڑھنے کے پیشے اسباب کیا ہیں اور اس کے ڈاؤن ہونے کے پیشے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں اس طرح کے بیشمار سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ہومی پیتھ جو ہے وہ نہیں جانتے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سوالات ہیں ان کا جواب جو ہے وہ کیا ہے دوستو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں انسانے جسم میں پیورین کے کیمیائی عملوں کے دوران جو ہے یورکیسر بڑھتا ہے یورکیسر جو ہے یہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے پورے جسم میں اس کی کچھ مقدار جو ہے لغتار گردوں کے ذریعے یورن میں خارج ہوتی رہتی ہے اگر باقی جائے کہ اگر خون کے اندر یورکیسر کی جو مقدار ہے جو اس کا لیول ہے وہ بڑھ جائے تو اس سے سب سے پہلا جو مسئلہ بنتا ہے وہ بنتا ہے گھنٹھیا گوٹ لیکن اگر یورکیسر کے جو کرسٹل ہوتے ہیں جو ذرات ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں جوڑوں میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں دردے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا جو سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے جو جوڑ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاؤں کا انگوٹھے کا جو جوڑ ہوتا ہے وہ والا پوائنٹ اس میں اکثر جو ہے پیشن آپ کو یہ کہیں گے کہ میرے اس جوڑ میں درد ہوتا ہے یہ جوڑ جو ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اس میں ریڈنس جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر یہ علامہ تو ہوں تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں یورکیسر کے کرسٹل جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر یورکیسر کے جو کرسٹل ہوتے ہیں جو رات ہوتے ہیں وہ جمع ہو جائیں گردے میں تو گردے میں پتھری بن جاتی ہے اور پتھری کے بننے کے پیشے اکثر جو ہے یورکیسر کے کرسٹل ہوتے ہیں اگر بات کی جائے کہ یورکیسر کا جو نارمل لیول ہوتا ہے نارمل جو ریپورٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے تو دوستو یاد رکھیں اس کی جو ریپورٹ ہے نارمل میل کے اندر فی میل کے اندر اور بچوں میں یہ الگ الگ ہوتی ہے میل میں کیا ہوتی ہے جو نارمل ریپورٹ وہ ہوتی ہے 3.4 to 7 اگر فی میل کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے 2.4 to 6 اگر بچوں کی بات کریں تو اس میں ہوتا ہے 2.5 to 5.5 یہ ہوتی ہے نارمل ویلیو اگر اس سے بڑھ جائے گا تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو یورک اثر ہے وہ اپ ہو چکا ہے اگر اس نارمل ویلیو سے آپ کی جو ریپورٹ ہے وہ نیچے آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو یورک اثر ہے وہ کم ہو چکا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یورک اثر کے بڑھنے کے پیچھے جو ہے وہ سب سے اہم اسباب کیا ہے یہ کیوں بڑھتا ہے اس کے اپ ہونے کے پیچھے اسباب کیا کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے یاد رکھیں اگر آپ کو گینٹیاں کی علامات شو ہوتی ہوں آپ کے جو جوڑ ہیں ان میں سویلنگ آ چکی ہو تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو یورک اثر ہے وہ بڑھ چکا ہے اگر آپ گوشت کا بہت زیادہ اثمار کرتے ہیں گوشت خوری کرتے ہیں تو یہ بھی چانسز ہیں کہ آپ کا جو یورک اثر ہے وہ اپ ہو سکتا ہے اس کا جو نارمل لیول ہے اس سے آپ کی رپورٹ اپ جا سکتی ہے اگر کسی پیشن کو کینسر ہو چکا ہے کینسر کے دوران جو میڈسن اسمال ہوتی ہے اس میڈسن کے اسمال سے بھی سو فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا جو یورک اثر ہے وہ اپ ہو سکتا ہے ایک مسئلہ ہے پولیس آئیتھیمیا اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو اس دوران بھی آپ کا جو یورک اثر ہے یہ بھی بڑھ سکتا ہے اگر بات کی جائے کہ یورک اثر کا جو نارمل لیول ہے اس سے کم جو ہے یورک اثر کب ہوتا ہے سب سے پہلے یاد رکھیں اگر کوئی بندہ ایسی میڈسن اسمال کرتا ہے جس سے پشاپ لگتار آتا ہے بار بار آتا ہے تو اس بار بار پشاپ آنے سے آپ کا یورک اثر نیچے آ سکتا ہے گردے فیل ہو جائیں تو اس سے بھی آپ کا جو یورک اثر ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ ایک میڈسن جو ہے ایسپرین کا بکسرت اسما کرتے ہیں یعنی کم اس کم جو ہے سات گولیوں سے زیادہ آپ یہ گولی اسمال کرتے ہیں تو اس گولی کے اسمال سے بھی آپ کا جو یورک اثر لیول ہے وہ نیچے آ سکتا ہے اسی طرح ایک مسئلہ ہے شراب نوشی کرنا شراب کا اسمال کرنا جو افراد شراب پیتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کا یورک اثر لیول وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اب یہ ہیں وہ اسباب جن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا یورک اثر کم ہو سکتا ہے یا بڑھ سکتا ہے دوستو آج کے اس محول میں میں یہ سمجھتا ہوں ہم کے تقریباً ہر چوتھے سے پانچ میں فرد کو یورک اثر کا مسئلہ ہے اور اس کے پیشے بھی ہماری جو بد پرہزی ہے وہ ہے ہم جو ہے اپنی ڈائیڈ کو نارمنلی کرتے اپنا کھانا پینا جو ہے اپنا رہنا جو ہے اپنی جو ایکسرسائز ہے اسے نارمنل نہیں کرتے تو ہمیں یورک اثر کے مسائل آ جاتی ہیں یا اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یورک اثر بجائے بڑھنے کے کم ہو جاتا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ میڈیسن وہ اسمال کرتے ہیں جو یورک اثر کو ڈاؤن کرتی ہے پہلے ہی ان کا ڈاؤن ہے وہ مزید ایسی میڈیسن اسمال کر رہی ہیں جس سے یورک اثر مزید کم ہو رہا ہے اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یورک اثر کی کم ہونے سے بھی مسائل آتے ہیں بڑا ہوگا یا یورک اثر کم ہوا ہوگا تو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے لئے کیا کرنا ہے اور میں جو آپ کو میڈیسن بتاؤں گا یہ میڈیسن ہوگی صرف خالص خمی پیتھی آپ نے اس میڈیسن کو اسمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا یورک اثر لیول ہے وہ نارمل ہو چکا ہوگا